بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج ایک اور نئی سٹوری کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں کیونکہ ہمارا کام ہے عوام کو آگاہ کرنا عوام کو بتانا کہ جو قبضہ مافیا ہے جو جالی ہاؤزنگ سوسائیٹی کا لالج دے کے یعنی کہ آپ کو یہ لالج دیتے ہیں آپ کو سستے داموں پلاٹ دیں گے ان کی حقیقت بیان کرنا تاکہ جو غریب مجبور عوام ہیں وہ ان قبضہ مافیا کے ہاتھوں پھنس نہ سکے آلریڈی ہم نے سکائی مارکیٹنگ کے اوپر پروگرام کیا کیونکہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی کہا تھا ادارے کیوں سوئے ہوئے ہیں لیکن آج کے پروگرام میں آپ کو تھوڑی سی ایک ڈیولیپنٹ دینی ہے کہ ایف ای اے نیپ کے حوالے سے جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن کا ارادہ کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سکائی مارکیٹنگ تو چلیں اپنے ملازمین کو فارق کر کے تنخواہی نہیں دیتا تھا ایک اور مارکیٹنگ کمپنی ہے جس کا نام ہے نیکس جن مارکیٹنگ اور اس کے مالک ہے ملک نمان اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے کہ نیکس جن مارکیٹنگ میں جو فیمل ایمپلائز ہیں ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جاتا ہے ڈیلز کنفرم کرنے کے لیے ان کو کیا کچھ کرنے کی جو دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کریں گی تو آپ کا آپ کی ڈیل فائنل ہوگی اس حوالے سے ملک نمان سے بھی میری بات ہوئی لیکن آپ کو سب سے پہلے کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ایشیا کا سب سے بڑا فراد جو ہے وہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی ہے جو غیر قنونی ہے اور بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی کے جو چیرمن ہے ساد نظیر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایشیا کا سب سے بڑا ہاؤزنگ پروجیکٹ ہے ہمارا دعویٰ اپنی جگہ ان کا دعویٰ اپنی جگہ کیونکہ ہم تو اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی غیر قنونی ہے اس کے پاس نو سی نہیں ہے اچھا میں نے آپ کو کل کے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ تھوڑا سا ہم تجزیہ کریں گے جو ساد نظیر ہیں چیرمن بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی کے انہوں نے پانچ فیب کو یومی ایک جہتی ہے کشمیر کے اوپر ایک ایونٹ کیا وہاں پہ انہوں نے بہت لمبی لمبی داستانیں چھوڑی یعنی کہ لمبی لمبی گمپے لگائیں اور پھر انہوں نے ایک سال پہلے لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی تھی اب جو لاہور میں ایک سال پہلے پریس کانفرنس ساتھ نظیر صاحب نے کی تھی اور ان کے ساتھ ایک اشتہاری بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام تھا چودری نیم اجاز یہ دونوں کیونکہ اگر دیکھیں جو اور اشتہاری مجرمان ہیں اگر ان کے اوپر پابندی آئیت کر سکتے ہیں کہ وہ ٹاک شوز میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں ان کی پریس کانفرنس آن ایر نہیں ہو سکتی تو یہ جو اس طرح کی قبضہ مافیہ ہے یہ بھی مختلف لوگوں کو بلا کے اور سوشل میڈیا کے اوپر اپنی پریس کانفرنس کی تشریر کرتے ہیں تاں کہ ابرسیس پاکستانیوں کو زیادہ سے زیادہ چونہ لگایا جا سکے لیکن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ساد نظیر اور چودری نیم اجاز نے گدشتہ سال ایک پریس کانفرنس کی تھی اس پریس کانفرنس میں ساد نظیر نے یہ فرمایا تھا کہ بائیس سال ہو گئے ہیں ان کو کنسٹرکشن کے شعبے سے جڑے ہوئے اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ دوہزار سترہ سے بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سسائٹی کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان بلکہ راول پنڈی کی تاریخ میں سب سے زی زیادہ جن پر ایف آئی آر زنیا چودری نیم اجاز چودری ندیم اجاز وہ ان کی اباؤ اجداد کی زمین ہے لیکن ایسی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی کاغذ آپ لے لیں کہ ان کے اباؤ اجداد کی زمین نہیں بولتی میں آپ کو یہ دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں بلکہ ثابت بھی کر سکتا ہوں کہ دوہزار پندرہ میں چودری نیم اجاز چودری نیم ندیم اجاز ان کی کس چیز کی دکان تھی کیسے انہوں نے ساد نظیر ان کے ساتھ جڑا اور انہوں نے ایک جلی ہاؤز کمپنیز کو ہائر کیا ان کو پیسے دیئے گیا ان کو انعماد کا لالج دیا گیا پھر آپ کو یاد ہے کہ تین تین اکمہ قبل چودری نیم اجاز اور بلیو ورل ہاؤزنگ سائٹی کے جو چیرمنہ ساد نظیر انہوں نے ایک ایم او یو بھی سائن کیا تھا کہ جو سب سے زیادہ ڈیلز کرائے گا سب سے زیادہ سیلز دے گا ان کو گاڑیاں گفت کی جائیں گی وہ بھی تشہیر انہوں نے کی تھی لیکن جو ساد نظیر ہیں بلیو ورل ہاؤزنگ سائٹی کے چیر میں جو ان کے ڈیریکٹر ہیں چودری نیم اجاز اور ان کے بھائی ہیں چودری نیم اجاز یہ ٹوٹلی مفروضوں کے اوپر بات کرتے ہیں انہوں نے اپنی پریس کانفرس میں یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ جو رالپنڈی ڈیولیپنٹ ایتھالٹی کے چیر میں نے تارک مرتضی ان کو اپوائنٹمنٹ کیا گیا کیونکہ ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ اور انہوں نے الزام آیت کیا تھا کہ تارک مرتضی کے کوئی رشتدار ہیں جنہوں نے ان سے پیسے مانگے انہوں نے بھی وہ ب بھی نہیں بتاؤں گا یہ وقت نہیں ہے بتانے کا ان کی پریس کانفرس آپ دیکھیں لمبی چوڑی تیویلیں یہ بانتے رہے ہیں کیونکہ جو قبضہ مافیا ہوتے ہیں ان کے لنکس بھی خاصی اچھے ہوتے ہیں خاصی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور قبضہ مافیا کسی غریب کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے آپ دیکھ لیں کہ تھانہ چونترہ میں سعاد نظیر کے اوپر چودری نیم اجاز کے اوپر چودری ندیم اجاز کے اوپر قتل کے مقدمات درج ہے دیکیتی کا مقدمہ ان کے خلاف ابھی ریسنٹلی درج ہوا ہوا آپ سب کو پتا ہے اس کے علاوہ اقدام قتل کے مقدمات درج ہے غریب عوام کی زمین پر قبضے کرنے کے مقدمات درج ہے فائرنگ کے مقدمات ان پر درج ہے لیکن جو چیرمین ہے سعاد نظیر بلیو وائلڈ کے وہ اس قدر معصوم بنے ہوتے ہیں کہ میں تو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہوں میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے اگر سعاد نظیر اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں تو ان کے اوپر فیارز کیوں درج ہو نہیں وہ عدالتوں کا سامنا کیوں نہیں کر رہے الٹا وہ جو ان کی گھر زمانتیں خارج ہو جائیں تو چودری نیم اجاز سعاد نظیر کے کہنے پر اپنے بھائی کو پولیس کی حراست سے فرار کرتے ہیں وہ ویڈیوز بھی منظر عام پر آئی ہیں وہ سب کچھ اس کے علاوہ ان کے اوپر اس حوال سے مقدمہ بھی درج ہے لیکن یہ دیکھیں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو جالی ہاؤزنگ سسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے سکائی مارکٹنگ کو اپنے ساتھ مرش کیا تاکہ وہ ان کی مارکٹ کریں اور سکائی مارکٹنگ کے جو مالکان ہیں جن میں سے آپ کو معلوم ہے عثمان عالم ہے سلمان عالم ہیں ٹھیک ہے یہ ان سے ایک تو اچھی خاصی پیسے بھی لیتے ہیں ان کی مارکٹنگ کا اور ان کو بھی معلوم ہے کیونکہ سکائی مارکٹنگ کے ایک ملازم ہیں جن کا نام ہے زہیب فاروق بیس دسمبر کو انہوں نے اپنی سوشل میڈیا پیش کے اوپر یہ پوسٹ لگائی تھی کہ بلیو ورل ہاؤزنگ سسائٹی نو سی اپروڈ ہے جبکہ پورے پاکستانی عوام کو پتا ہے کہ بلیو ورل ہاؤزنگ سسائٹی غیر قانونی ہے راولپنڈی ڈولیمنٹ آتھارٹی کی ویب سائٹ کی اوپر موجود ہے لیکن ظاہری بات ہے سکائی مارکٹنگ کے جو مالکان ہیں عثمان عالم سلمان عالم اور انہوں نے جو ملازمین رکھے ہیں انہوں نے ایورسز پاکستانی کو گھیرنا ہے انہوں نے جو فارنرز ان کو گھیرنا ہے اور یہ اپنے سوشل میڈیا پیجز کی اوپر اتنی زیادہ پبلیسٹی کر رہے تھے اس حوالے سے ایف ای اے حکام سے ہم نے بھی ر اپتہ کیا اور کل کے پروگرام میں میں آپ کو بلی ورل ہاؤزنگ سائٹی کے جو وکٹمز ہیں چودری نیم اجاز اور ساتھ نظیر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو بھی ان سے پیسے مانگتے ہیں وہ پیسے ان کو واپس دیتے ہیں لیکن میں کل آپ کو ایک خاتون وکیل ہے بطورے وکٹم اس کا بیان بھی سناؤں گا دیگر کئی اور شہری ہیں اور وہ بھی لوگ آپ کے سامنے لے گا ہوں گا جن کی زمینوں کے اوپر یہ باثر قبضہ مافیا نے قبضہ کیا ہے اس حوالے سے بھی وہ ان کی آو باز انشاءاللہ ضرور بنوں گا اور آپ کو آگاہ کروں گا کہ یہ لوگوں کی زمینوں پر کس طرح قبضہ کرتے ہیں اور سکائے مارکٹنگ کے جو مالکان ہیں ان کو بہخوبی علم ہے کہ بلی ورل ہاؤزنگ سائٹی غیر قانونی ان کو بہخوبی علم ہے کہ بلی ورل ہاؤزنگ سائٹی کے جو چیئر مین ہے جو ڈریکٹر ہیں ان کے اوپر مقدمات درجہ ہیں لیکن اس حوالے سے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ایف آئی اے سائبر کرائم سیل میں ایک درخواست بھی دی گئی ہے سکائے مار مارکٹنگ اس طرح جو غیر قانونی ہاؤزنگ سائٹیز کی پبلی سیٹی کر رہے ہیں کیونکہ آلریڈی آپ کو معلوم ہے کہ سکائے مارکٹنگ کے جو ملازمین ہیں وہ بھی اگر کوئی لبکشائی کرتے ہیں تو جو عثمان عالم ہے یا سلمان عالم ہے یہ اپنے ملازمین کو فائر کرتے ہیں نو ملازمین تو ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں اور ان کے جو ایگریمنٹ تھے جو ان کا کونٹریکٹ ہوا تھا وہ بھی ہمیں محصول ہو چکے ہیں ان ملازمین کو بھی انہوں نے تنخواہ نہیں دی اور یہ جب کونٹریکٹ کرتے ہیں ملازم کے ساتھ اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ سیل جب لے کے آئیں گے تو اس میں سے آپ کو کمیشن دیا جائے گا کمیشن تو دور کی بات کہ جو غریب وہاں پہ محنت کے لیے وہاں پہ جاتا تھا جو ملازمت کرتا تھا سکائے مارکٹنگ کے مالک عثمان عالم سلمان عالم نے ان کو تنخواہیں تک نہیں دی اور اس حوالے سے ایف آئے سائبر کرائم سل نے بھی اب انکوائری شروع کر دیا وہاں پہ بھی اور سیٹیزن پورٹل پہ بھی اپلیکیشن موف کر دی گیا ہے کہ سکائے مارکٹنگ کو روکا جائے جو غیر قلونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں ان کی پبلی سیٹی کر ہے اس کے لبے آپ کو یہ بتا دیں کہ نیکس جن مارکٹنگ کے نام سے کمپنی ہے بلو ایریا میں اس کا آفیس ہے اس حوالے سے ہمیں کچھ خواتین نے اپروچ کیا ہے اور انہوں نے کہا جی ہم نے اس آفیس میں بھی نیکس جن مارکٹنگ کے آفیس میں بھی کام کیا ہے انہوں نے میں تنخواہیں نہیں دی الٹا یہ حراسہ بھی کرتے ہیں اس حوالے سے آپ کو کل کے پروگرام میں ان خوات تین وکٹمز کے وائس نوڈ بھی سنائیں گے اور جو مالک ہے نیکس جن مارکٹنگ کے ملک نومان ان سے جو ہماری گفتگو ہوئی ہے دائری بات ہے ایک میں نے تو ان سے ان کا ورجن لازمی جاننا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں لیکن نیکس جن مارکٹنگ بھی سکائے مارکٹنگ کے نقشے قدم پر چل رہی ہے جساں سکائے مارکٹنگ والے اپنے ملازمین کو سیلریز نہیں دیتے غیر قرونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کی پروجیکشن کرتے ہیں اسی طرح یہ نیکس جن مارک مارکٹنگ والے بھی غیر قرونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کی پروجیکشن کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ملازمین کو کس حد تک سپیشلی جو فیمل امپلائز ہیں ان کو کس حد تک لے کے جا سکتے ہیں کس حد تک لے جایا جاتا ہے کیا کیا ان کو کہا جاتا ہے کل کے پروگرام میں اس کے اوپر بھی روشنی ڈالوں گا اور ایف آئی اے سائبر کرائیم سل میں جو اپلیکیشن دی گئی ہے اس حوالے سے بھی کل آپ کو آگاہ کروں گا اگلے پروگرام تک کے ل اپنے ملازمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ